موسیقی گو کے پہلی قسط میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا تعرف بھی کرانا ہوتا ہے اس لیے کچھ وقت ضائع ہوتا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ مومنٹم تھوڑا تیز ہوگا اور کہانی زیادہ تیزی سے آگے جائے گی قسط نمبر 131 کی اگر کہانی کہا جائے تو وہ بھی کافی فاسٹ دکھائی گئی ہے برحال اچھی قسطی ساتھ نمبر ہی ملیں گے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دکھانی چاہیے تھے پہلی اپیسوڈ میں لیکن وہ نہ دکھا سکے جو آگے چل کر دکھائے جائیں گی آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے ضرور بتائے گا دوسری طرح آتے ہیں آپ نے ٹاپکس فار عثمان بے اور یاکوب بے آمنے سامنے ہیں عثمان بے کیسے ثابت کریں گے کہ یاکوب بے کے پاس جو حت آیا ہے اس پہ جو انگوٹی کی مہر لگائی گئی ہے وہ کسی اور نے لگائی ہے سلطان نے نہیں لگائی ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی ذکر کریں گے جرکتائے کو کیسے آزاد کریا جائے گا اور کیا بالا خاتون کا کردار ختم ہونے والا ہے اگر ختم ہ ہونے والا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے آج کے ہمارے بزوط کی رہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ایفیس پی کے ٹرنس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اس نمبر 132 کا پہلا ٹریلر آ چکا ہے اور پہلے ٹریلر میں آپ نے خاص واقعات دیکھے ہیں جس میں عثمان بے اور یاکوب بے ایک دوسرے کے سامنے ہیں لیکن عثمان بے نے یاکوب بے کی بیعت لینے سے انکار کر دیا ہے اور یہ سب کچھ انہی آدمیوں کے سامنے ہوا ہے جہاں بڑے متقبر انداز کے ساتھ یاکوب بے داہل ہوئے تھے یہ سب کچھ بازنتینی تکفور اور بڑے بڑے سرداروں کے سامنے ہو رہا ہے یعنی عثمان بے کو سب یہی کہیں گے کہ یہ ایک نافرمان ترک سردار ہے اتنے بڑے سردار کی بات نہیں مان رہا لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ پر ممنی ہے یاکوب بے جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ جس فرمان پر سلطان کی انگوٹی لگائی گ بیٹی نے بزاتے خود لگیا ہے اور ایسا فرمان مانا ہی نہیں جا سکتا دوسری طرف یہ ساری ساجتیں فیسیلیوس کی تھی اور اس میں یاکوب بے پھسے چلے جا رہے ہیں فیسیلیوس ابھی تک کسی کے سامنے تو نہیں آیا صرف ساجتیں گڑے جا رہا ہے اور اس میں یاکوب بے پہلے شخص ہیں جو پھسے جا رہے ہیں برحال یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں یاکوب بے کی ہی غلطی ہے عثمان بے اس کا کاؤنٹر ایسے کر سکتے ہیں کہ چونکہ علاؤدین بے ایک ن نقشہ وہ پا لیتے ہیں تو اس صورت میں اس نقشے کے ذریعے ہی سب کچھ ہمارے خیال میں سٹیبل ہو جائے گا یعنی عثمان بے ثابت کر دیں گے کہ جو خط ان کے پاس آیا ہے اس پر مور لگانے والے خود سلطان نہیں تھے کیونکہ اس فرمان سے زیادہ اس نقشے میں ایسی چیز موجود ہے کہ اگر وہ عثمان بے پا لیتے ہیں تو اس صورت میں یہی کہا جائے گا کہ سلجوہ کے وارث اب عثمان بے ہی ہیں اور تمام اناتوریا ترک کے سلطان عثمان بے ہی ہوں گے دوسری طرف جرکو تائے کی تلاش میں عثمان بے ایک بڑی گات میں پھنس چکے ہیں گو کہ آپ یہاں سے نکل جائیں گے لیکن یعقوب بے کی نہیں مانیں گے لیکن اصل مدہ یہ ہے کہ جرکو تائے کو آزاد پھر کیسے کرائے جائے گا ہمارے حال میں اس کا صرف اور صرف دو باتوں سے ہی حل ممکن ہے پہلا حال یہ ہے کہ لیف کے قلعے پر حملہ کیا جائے گو کہ ہمیں نہیں لگتا کہ عثمان بے ابھی کریں گے وہ کسی چھوٹے قلعے پر حملہ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہو سکت ہے کہ کوئی جاسوس اندر ڈالا جائے اور جرکو تائے کو جہل سے فرار کیا جائے اور ہمارے حال میں یہ ممکن ہے ایسا ہی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ یعقوب بے ہی جرکو تائے کی آزادی کی بات کر دیں تاکہ عثمان بے کو مزید کم ثابت کرنے کی کوشش کی جائے اور یہی کہا جائے کہ ان کا دب دبا عثمان بے سے زیادہ ہے جس سے جرکو تائے تو آزاد ہو جائے لیکن عثمان بے مزید مصیبتوں میں پھنس جائیں لیکن زیادہ چ جانس اسی بات کے ہیں کہ عثمان بے کوئی خفیہ رات تلاش کر کے کسی کو داخل کر کے یا خود داخل ہو کے جرکو تائے کو بجانے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ جرکو تائے کو یہاں سے کسی اور قلعے میں شفٹ کرنے کی کوشش کی جائے اور راستے میں عثمان بے گات لگا کر جرکو تائے کو بجا لیں برحال جرکو تائے کی شہادت یہاں ہونے کے امکانات بہت ہی کم ہیں اسے طرف والا ہتون بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے جس سے لگتا ہے کہ ان کی موت واقع ہو سکتی ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرامے میں ابھی بالا ہتون کی موت نہیں دکھائی جائے گی اگر تاریخی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ابھی تیرہ سو آٹھ ہے اور تیرہ سو آٹھ میں بالا ہتون کی موت نہیں ہوئی تھی یہ تاریخی طور پر غلط ہوگا اگر یہاں موت دکھائی جاتی ہے اس کے علاوہ محمد مستاخ بالکل جانتے ہیں کہ بالا ہتون کا کردار اگر ختم کی جاتا ہے تو اس حرط میں ڈرامے کی ریٹنگ مزید گر سکتی ہے اس لیے بالا ہت ہتون کے حوالے سے آپ بالکل سکون سے ہو جائیں ان کا کردار نہیں ہتم ہونے والا بارحال ایک بار پھر بالا ہتون ان ایکشن ہوں گی اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ دو تین ایک ساتھ میں ہو جائے گا علاو دین بے ان کا علاج تلاش کر لیں گے وزید ٹاپکس بہت سے ہیں جن پر ہم بات کریں گے اس لیے ایف ایس پی کے ٹینس کو سبسکرائب کریں ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ